دیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ڈھکی جس کا میں نے تعرف آپ سے کروایا کہ یہ خجوروں کے حوالے سے مشہور علاقہ ہے لیکن ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ بھی موجود ہیں تو یہ ایک حسین سنگم ہے پہاڑوں کے درمیان اور خجوروں کے درختوں کے درمیان یعنی آپ دیکھیں کہ اس طرف پہاڑ ہے اور یعنی بالکل میرے سامنے جو ہے وہ خجوروں کے باغات ہیں یہ ایک یعنی اتنا حسین سنگم ہے پہاڑوں کا اور خجوروں کے درختوں کا یعنی آپ کو مدینہ تیبہ کی یاد آئے گی یہاں پر آ کر مدینہ یاد آئے گا وہ جو نات خان اور شاعر کہتے ہیں نا کہ مدینہ تیبہ یاد آ رہا ہے تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کو مدینہ یاد آتا ہی آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خجوروں کا سنگم ہے اور پہاڑوں کا سنگم ہے تو بہت خوبصورت علاقہ ہے بہت حسین دل کش دل فریب آپ کا انسان کا دل جو ہے وہ لگ جاتا ہے یہاں پر آ کر تو آپ میں سے جتنے لوگ ہیں وہ ڈکی کا علاقہ جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں یہاں پر ضرور آئیں ضرور آئیں اور اس علاقے کا آ کر نظارہ کریں یہاں خجوروں کے باغات ہیں یہاں پر کھیت کھلیان بھی ہیں سب کچھ موجود ہے قدرتی نظارے بھی موجود ہیں تو جتنے احباب یعنی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس علاقے کا رخ ضرور کریں اور یہاں پر میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا گورنمنٹ اور پاکستان کو کے پی کے کی گورنمنٹ کو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے کہ یہاں پر سہولیات کی کمی ہے گیس نہیں ہے بجلی کا نام نام و نشان نہیں ہے یہ حالانکہ چشمہ بیراج یہاں پر قریب ہے تو بجلی یہاں بنتی ہے لیکن ان کے لئے بجلی نہیں ہے تو ان لوگوں کو بجلی بھی دی جائے اس علاقے کو اٹھایا جائے خوبصورت کیا جائے یہ وہ واحد سر سر سبز علاقہ ہے کے پی کے میں جو اتنا حسین ہے اتنا خوبصورت ہے